ہمارے حمال الرحیم میں ناکیر محمد سلطان مجددی امام و خطیب مرکسی جامعہ ماشید مہلر اپنی جمع کشمیر اوقاف کے ذمہ داران افیسرہ نظرات سے بلخصوص جنات جبکی کمشنار پونج سے اساسپی صاحب پونج سے میں مخاتم ہوں ہمارے بلخصوص پونچ علاقہ کے اندر جمع کشمیر میں ہی اوقاف پرپٹی جو ہیں ان کے حوالے سے میں چند باتیں گزارش کروں گا کہ ہماری تمام مساجد اور جو ہماری دینی دستگائیں ہیں یا خانمائیں ہیں ان سب کا کسی نہ کسی مسئلہ کے ساتھ تعلق ہے سنی جماعت والے وہ سنی حضرات کی مشہدیں علاقے ہیں شیعہ حضرات کی علاقے ہیں اہلِ محبیت تنظیم کی علاقے ہیں لہٰذا ہر مشہد کا اپنا اپنا امام ہے اپنی اپنی کمیٹیاں ہیں اپنے اپنے نظم و نصد کو چلا رہے ہیں اپنے انداز میں اور اس سے پہلے کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں ہوئی ہے لہٰذا ہی زمین میں میں گزارش کروں گا کہ سرکورٹ کا ایک سانیا ہمارے سمنے آیا اور بڑا ہی پرشکوہ آیا وہ ہی آیا کہ ہماری سرکورٹ کی جو مرکزی ایدگاہ ہے جو سید بشارت صاحب اور قبلہ کی جہنے سرکرستی وہ تعمیر ہوئی اور اس کی دیوار گندی ہو رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اس میں روپیا خرچ ہو چکا ہے اور اس میں سننے میں آیا کہ کچھ ہماری ایڈمسٹریٹر صاحبان جو نیا ایڈمسٹریٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے نہ جانے کس کے اشارے پاری اپنی مرضی سے انہوں نے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں مختلف مسالی کے لوگ مختلف مظاہب کے لوگ کمیٹی کے اندر شورا کے ممبر بنا لیے ہیں جو بلکل غلط ہے اس لیے کہ وہ ہر مسئل کی مچھد علاق ہے اور مچھد کی شورا علاق ہے اور ہر تنظیم کی شورا علاق ہے لہٰذا یہ خانگاہوں کا مچھدوں کا ایدگاہوں کا جو یہ نظام ہے یہ جن جن کے قبضے میں وہ ایدگاہیں مچھد ہیں وہاں کی کمیٹیوں کو پورا تیار دیا جائے وہ اترائی دیا جائے اور وہ ہے قانون اس چیز کو بتاتا ہے کہ دوسرے کے معاملے میں مدالت نہ کی جائے اس سے تو بلکل سریحاً ایک مسئل کی جم کھڑی کرنے کا ایک معاملہ ایشو کڑا ہو جائے گا لہذا میں جنال ڈی سی صاحب اور سی پی صاحب سے پھر خطور اگزار کروں گا کہ اس پر وہ نظر سانی کریں اور جسر ریپورٹ ایڈنسٹیٹر صاحب نے آئے ہیں ان کو وہاں سے یاسم جایا جائے یا ان کو وہاں سے معذور کر کے بھی جگہ کسی دوسرے آدمی کو لیا جائے ورنہ علاق خراب ہوگے تو یہ اچھا نہیں ہوگا اسی پر میں امید رکھتے ہوئے تمام ذمہ دار افیس رہن سے گزارش کروں گا کہ پور امن حالات کو پور امن ہے نہیں دیا جائے اللہ تعالیٰ ملک میں علاقے میں ریاست میں ہمارے جسٹک میں حالات پور امن رکھیں اور سب کی نیک دعائی قبول موسیقی